شین وان دنیا کرکٹ کا ایک عظیم پلئیر جو کل چار مارچ دوہزار بائیس کو فوت ہو گیا تھا آج اسے ریلیٹی جے کا اہم حبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں شین وان کے نام پر اسٹریلینگ کے کرکٹ بورڈ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایم سی جی جو کہ اسٹریلیا کا ایک ہسٹوریکل گراؤنڈ ہے اس میں ایک سٹینڈ کو یعنی ایک پورشن کو شین وان کے نام پر کر دیا جائے گا جس طرح پاکستان میں سٹینڈز ہوتے ہیں فسیم اکرم، دا گریٹ، جوہید میاداد، دا گریٹ ابدل قادر بہت سارے قدافی میں، نیشنل سٹیڈیوم میں سٹینڈز ہوتے ہیں تو اسی طرح شین وان کے نام پر وہاں پر ایک سٹینڈ ہوگا بہت ہی ایک جو ہے کہہ لیں کہ بڑا پلئیر تھا شین وان اور لیک سپیننگ کا بیتاج بادشاہ تھا ٹیس میں سان سو آٹھ وکٹس حاصل کی شین وان نے اور اوڈی آئے میں یعنی ون ڈے میں دو ہنڈر اینڈ نائنٹی تری وکٹس حاصل کی تھی شین وان نے اپنا جو ہے انٹرنیشنل کیریئر اسٹریلیا کی طرف سے جو کھیلنا تھا وہ ای تنگ دو ہزار سات میں اس نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی تو بعد میں اس نے بہت سارے آئی پیل بھی کھیلا بگ بیش بھی کھیلا ٹھیک ہے انگلیش پریمیر لیگز میں بھی کو کھیلا تو ایک لیجنڈ تھا نو ڈاؤٹ آباؤڈ دیس لیجنڈ تو اسی حصنا میں یہ حبر ہے کہ ایم سی جی جو آسٹریلین کرکٹ گراؤنڈ ہے ہسٹوریکل کرکٹ گراؤنڈ ہے وہاں پر ایک جو سٹینڈ ہے وہ شین وان کے نام پر کر دیا گیا ہے اور دوسری بات یہ کہ اس نے وہاں پر ہیٹرک کی تھی اور اپنی سات سو جو سات سو میں جو وکٹ تھی ٹیسٹ وہ بھی وہاں پر لی تھی تو آج جو ہے سٹیٹ فینرل دیا جائے گا اس کو اور اسلامی بھی دے گیا اسٹریلین جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے دی جائے گی تو ایک پورا پروکار اس کا جو ہے وہ کیا جائے گا آخری ارسمات اتا کی جائیں گے موسیقی موسیقی